بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی بیل آئی اکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں تو سٹارٹ کرتے پر ٹاپک آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سٹوڈنٹ کاؤنٹ سٹوڈنٹ کاؤنٹ جو ہم آج دو فنکشنز کو ایک ساتھ یوز کریں گے جس میں ہمارا ایک فنکشن یعنی ہمارا ایک فارمولہ ہے جو چوس ہمارا ایک فارمولہ ہے اس کے بعد اسی کے ساتھ ہم اپنے وی لوک اپ والے فارمولے کو مرچ کریں گے اور ان دونوں فارمولے سے اسی ریکارڈ کو مینٹنگ کریں گے اور اس فارمولے کے علاوہ بھی ہم اپنے ایک اور طریقے سے بھی ہم اپنے سٹوڈنٹ کا ایوریج سم ٹوٹل سب چیز فائن کر سکتے ہیں تو وہ اس فارمولے کے بعد میں آپ کو وہ ٹھیک بھی بتا دوں گا کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں تو چلے ہم پہلے اپنا ڈیٹا بنائیں گے جو ہمیں ریکوائیڈ ہوگا سب سے پہلے تو میں یہاں پر کلاس رائٹ کرتا ہوں گے جو بھی ہماری ایس سوڈنٹ کی کلاس کون کونسی ہے اور اس کے بعد یہاں پر رائٹ ہم کر دیں گے نمبر آف سٹوڈنٹ شورٹ فارم میں یہاں پر رائٹ کر رہا ہوں نمبر آف ایس ٹی ڈی یعنی سٹوڈنٹ آ جائیں گے کلاس میں سب سے پہلے ہم کلاس ون ریکوارڈ رائٹ کریں گے اس کے بعد کلاس ٹو آ جائے گی یہاں پر اور اب ہم ان دونوں کو سیلیک کرتے ہیں اور ان کو ڈریک کرتے ہیں تو جیسے میں یہاں پر کلاس ون سے لے کر کلاس ٹین تک کا ریکوارڈ ہوگا اس کے لئے میں ساری ورکنگ کروں گا سب سے پہلے میں دیکھو کلاس ون میں میرے پاس 30 سوڈنٹس کلاس ٹو میں 50 سوڈنٹس ہے کلاس ٹری میں 40 سوڈنٹس ہیں کلاس فور میں 35 سوڈنٹس ہیں پھر اس کے بعد یہاں پر 25, 20, 15 اور 32 سوڈنٹس پھر اس کے بعد یہاں پر 40 سوڈنٹس اور لاسٹ ہمارے پاس یہاں پر 35 سوڈنٹس تو یہ نمبر آف سوڈنٹس میں نے یہاں پر رائٹ کر لیے کہ کونسی کلاس میں کتنے سوڈنٹس موجود ہیں تو ریکوارڈ ڈیٹا ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنے ہیں ان کا ایویج کیا ہے ان کی سوڈنٹس کیا ہیں سب سے زیادہ سوڈنٹس کتنے ہیں سب سے کم سے کم کتنے سوڈنٹس ہیں تو اس کے لئے پہلے ہم یہاں پر اپنے ڈیٹا کو یہاں پر سیٹ کرتے ہیں فورمیٹ سے تو اس کو ہم بورڈر دے دیں گے یہاں پر تو بورڈر آ جائے گا یہاں پر اور اس کے بعد ان کو سیلیکٹ کر لیں گے کلرز فورمیٹ اگر آپ کو چینج کرنا ہے تو کلر فورمیٹ آپ چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے تو ابھی ہم فیلال اس کو اس طریقے سے سیٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر مجھے کیا کام کرنا ہوگا تو یہاں پر یاد رکھی گا تو جیسے کہ میں اپنے اس والے سیل کو تھوڑا سائز بڑھا کر لیتا ہوں اور باقی سیلس کو تھوڑا سائز کم کر لیتا ہوں اس طرح سے نیرس سیٹ کر لیتا ہوں تو یہاں مجھے کیا کام کرنا ہوگا تو اس کے لئے پہلے تو میں یہاں پر جو فورمیلے مجھے یوز کرنے تو اس کی کچھ کٹیگری میں یہاں यہاں write کر لیتا ہوں جیسے ہمارے پاس کٹیگری ہے sum کی کٹیگری ہے اس کے بعد یہاں پر maximum کی کٹیگری ہے اور پھر اس کے بعد میرے پاس minimum ہے اور اس کے بعد اب ان چاروں فنکشنز کو کوئی بھی ہم ایک نمبر دیتے ہیں جیسے میں یہاں پر sum کو number 1 دے دیا، اس کو 2 دے دیا اس کو 3 دے دیا اس کو 4 دے دیا تو نمبر ہم کوئی بھی سیکنس میں دئے سکتے ہیں تو اب یہاں میں نے select کر لیا تو number یہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے جو میں نے یہاں پر آپ کو write کروایا ہے تو ان کو بھی ہم border دیتے ہیں bolt کر لیتے ہیں اور ان کا جو font ہے وہ ہم change کر لیتے ہیں اس طریقے سے اب اس کے ساتھ ہم کیا کام کرنے والے ہیں یہاں پر سب سے پہلے تو یہاں ہم ایک list بنائیں گے جس میں چاروں function ہمیں call نہ کرنے پڑے list کے ترور ہم select کر سکیں تو اس کے لئے ہم یہاں پر data function پر جائیں گے یہاں پر ہمارے پاس option آئے گا data validation اور یہاں سے آپ change کریں گے list اور یہاں پر آپ نے کیا کام کرنا ہے select کر لینا ان سب کو ان functions کو اور اس کو کریں گے آپ ok تو یہاں آپ کے پاس چاروں functions آپ کے پاس drop down list میں آ چکے ہیں جو آپ function select کریں گے یہاں پر اس طریقے سے وہ working کرے گا اب اس کے بعد نیچے اب ہم کیا کام کریں گے تو یہاں ہم اپنا formula use کریں گے تو یہاں ہم write کرتے ہیں equal اور equal کے بعد یہاں میں formula write کروں گا choose formula اب مجھے یہاں پر index number کہہ رہا ہے تو index number کیا ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو value search کروانی ہوتی ہے تو وہ آپ کا index number والا sell ہوگا تو اس index کی جگہ یہاں پر میں کیا کام کروں گا write کر لیتا ہوں vlookup formula vlookup formula میں نے write کر لیا یہاں پر اور اب اس vlookup formula کے اندر آپ سے بول لائے کہ lookup value تو lookup value آپ نے select کرنی ہے ان function کو جس پر آپ نے یہ سارے drop down list والے function میں آیا تھے اس والے آپ نے sell کو select کر لیا آپ کی lookup value ہوگی کہ اب آپ نے جس سے search کروانا ہے تو یہ آپ کو کہاں search کروانا ہے table array تو اس کے لئے ہم نے یہاں table بنائے تھا یہ اس table array سے کروانا ہے تو کاما لگائیں گے تو کاما لگانے کے بعد اب آپ سے column index پوچھ رہا تو column index جو ہم نے according to numbers دیئے تھے تو آپ کا column stable کے اندر کون سا ہے وہ one two تو column number two آ جائے گا zero bracket close تو یہ vlookup وارا تو ہمارا index وارا جو ہم نے function کیا تھا جو ہمارے پاس choose میں آ رہا تھا تو وہ ہم نے vlookup formula لگا لی یہاں پر اب ہم یہاں پر write کریں گے sum کا formula sum کے formula کے اندر اب آپ نے یہاں پر کیا کام کرنا ہے number of student والے cell کو select کر لینا ہے bracket close کر دینا ہے کاما پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر formula write کرنا ہے max formula اور numbers کے اندر اب آپ select کریں گے یہاں پر same number of students والا column پھر آپ نے یہاں پر bracket close کرنا ہے کاما لگانا ہے پھر اس کے بعد third formula آپ کے پاس minimum min اور اس میں بھی آپ نے یہی same cell والے نہیں اس والے column کو select کر لینا ہے bracket close کرنا ہے کاما اور last آپ کے پاس یہاں پر average تو average والے آپ نے formula کو select کرنا ہے اور اس میں بھی آپ نے number یعنی number of spoons والے column کو select کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد اب آپ یہاں پر کریں گے bracket close اور اس کے بعد آپ کا mean bracket وہ بھی آپ کا close ہو جائے گا یہاں پر اور اب آپ اسے کریں گے enter جیسی آپ enter کرتے ہیں تو یہاں آپ کو اس نے بتا دیا ہے number of total students آپ کے پاس کتنے ہیں 322 number of students تو جیسی آپ نے یہاں سے change کیا کہ زیادہ سے زیادہ students کتنے ہیں 50 اس نے بتا دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ students آپ چیک کر سکتے ہیں 50 ہمارے پاس آ رہے ہیں اور پھر اگر ہم یہاں سے change کرتے ہیں کم سے کم کتنے ہیں تو اس نے بتا دیا 15 یعنی کم سے کم آپ کے پاس 15 students ہیں اور average آپ نے دیکھنا ہے تو یہ آپ کو آپ کو پوری all over students کی average بتا دے گا آپ کو اور sum جانا ہے آپ سی آپ سم پہ بھی آپ جا سکتے ہیں تو اس طرح اس کو بھی ہم یہاں پر border دے دیتے ہیں اور border دینے کے بعد یہاں پر fill color اور یہاں سے conditional formatting میں جا کے ہم یہاں سے format change کرتے ہیں اس طرح سپلائے کر لیں گے اب یہاں تو ہم نے یہ کام تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ طریقہ جو ہم نے formula کی مدد سے کیا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ دونوں کو formula combination کر کے number of spoons کو count کر سکتے ہیں maximum minimum وہ تمام چیزیں آپ یہاں پر apply کر سکتے ہیں second جو میں آپ کو بتا ہوں تو وہ آپ کے پاس یہاں پر آپ اپنے data کو table میں convert کر دیں جیسے آپ کا یہ table ہے آپ نے اس کو select کیا select کرنے کے بعد آپ چلے جائیں گے یہاں پر insert پر جا کے آپ table یہاں سے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ home پر جائیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس option آئے گا format table تو یہاں سے بھی آپ چیز select کر سکتے ہیں تو یہ directly آپ کو اسی format پر لے کر جائے گا جو آپ نے یہاں پر select کیا ہو ہوگا اگر آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر ہمارے پاس format option آئے گا تو وہاں سے ہم اسی format میں change کر سکتے ہیں کیسے دیکھیں جیسے ہم نے select کیا اس کو table آپ کا select ہو گیا ہے تو یاد رہے چیک لگا رہنا چاہیے اس کے اوپر تاکہ جو آپ کی heading ہوگی اس کو یہ list بنایا ہوئی ہے ok کر دیں گے یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے آ چکا یہاں پر تو اب دیکھیں یہی design option آ رہا ہے آپ کے پاس یہاں سے وہی format نظار ہے جو بھی ہم نے home کی پینل میں دیکھئے تھے جیسے ہم نے یہاں پر select کر لے اس format کو یہ اگر آپ کو change کرنا ہے تو آپ نے کوئی بھی color select کر لی اس طریقے سے تو اس طریقے سے set ہو جائے گا یہاں پر یہ تو اب اس میں آپ کیا کام کر سکتے ہیں یہاں پر تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے table کو select رکھنا ہے تب ہی تو آپ کے پاس design option آئے گا ورنہ آپ کے پاس option نہیں آئے گا آپ نے select کیا table کو تو دیکھیں design option یہاں پر آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس design option کے اندر دیکھیں آپ کے پاس یہ تمام function table style کی options ہیں جس میں سے آپ کے پاس function کس طریقے سے کام کریں گے یہاں پر آپ نے لگا دینا ہے total raw پر check لگا جیسی آپ check لگائیں گے تو دیکھیں نیچے آپ کے پاس ایک raw add ہو چھوٹی ہے total کی اس میں آپ کے پاس وہ تمام چیزیں آ رہے ہوں گی کہ جیسے ہم نے 322 آپ کے پاس آ رہا تھا یہاں سے آپ نے جیسے اگر آتے ہیں function change ہو آپ نے یہاں سے sum پر رکھا تو یہاں بھی 322 بتا رہا آپ کو number of students یہاں بھی same answer بتا رہا ہے تو جیسے آپ اس کو select کریں گے تو دیکھیں یہاں پر بھی اس نے listing بنائے گی اگر maximum یہاں select کریں گے تو maximum آپ کو 50 بتا رہا ہے تو یہاں آپ جب check کریں گے یہاں بھی آپ کو 50 بتا رہا ہے اور یہاں پر اگر آپ دوبارہ change کرتے ہیں minimum 15 بتا رہا ہے اور minimum یہاں پر بھی آپ کو 15 بتا رہا ہے تو یہاں سے بھی ہم فی الحال جو ہم نے 4 functions کو use کیا تھا average sum maximum minimum count کرنا چاہتے ہیں تو 10 اس کا مطلب number of آپ کے پاس جو students کی classes ہیں کتنی ہیں number of 10 ہے تو یہاں سے بھی آپ اس کو اس طریقے سے change کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وہی option جو ہم نے formula کی مدد سے کیا تھا وہی ہم table کے اندر سے بھی کر سکتے ہیں یہ کام table سے بھی easy ہے اور formula کی اپنی ایک جگہ ہے کہ formula کو best option ہم use کرنا چاہیں use کر سکتے ہیں تو یہ جو technique تھی جو میں نے آپ کو آج ہی class میں بتائی ہے اگر ہماری ویڈیو میں کوئی problem ہو تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا مدھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شکریہ